ہیلو اسلام علیکم گائز کیا حال ہیں کیسے آپ سب تو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں ہیر سٹائل تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے کیوں نہیں کی یہ ہیٹ پروٹیکٹنگ جیل ہے میرے پاس جو بالوں کو ہیٹ سے بچاتی ہے جب ہم ان کو سٹریٹ کریں گے ان کے بہت ہی ویوی بال تھے اور کافی ہی متیلک ہیرز ہیں ان کے مطلب بہت زیادہ متیلک کلر یوز کر کر کے انہوں نے وہ کافی ہارڈ ہوئے ہوئے تھے جن کو سٹریٹ کر کے جن میں ایک شائن نہیں آتی تو ان کو سوفٹ کرنے کے لیے میں نے ہیٹ پروٹیکٹنگ جیل یوز کی ہے وہ ہے کیونے کی میرے پاس تو اب میں نے یہ میرے پاس آئرن ہے سیلون ڈیزائنر کا سیلون ڈیزائنر جو ہے یہ کیونے کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے برینڈ اور جہاں پہ بھی کیونے کے آفس ہیں وہاں پہ جو کیونے کی برانچز ہیں وہاں سے یہ آویلیبل ہے آپ لے سکتے ہیں لہور میں ہے ان کا فیصل آباد میں بھی ہے گجرہ والا کافی جگہ پہ ہے کراچی میں اسلام آباد میں تو یہ ان سے مل سکتا ہے یا پھر پرمننٹ بیوٹی سیکرٹ والوں کا ایک میں پیج ہے ٹیک کر دوں گی ان کے پاس ان کی شاپ ہے فیصل آباد منٹ گمری بزار میں گلی نمبر چار تو وہاں سے بھی یہ آویلیبل ہے آپ آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں اس کی سترہ ہزار پانچ سو اس کی جو ہے وہ پرائز ہے میرے پاس پہلے تین سال پہلے ایک تھا وہ بھی خراب ہوا تو میں نے دوسرا یہ پرچیز کیا یہ میرا بہت فیورٹ ہے نمبر ون میرا سٹیٹنر یہی ہے اس کے ساتھ کیریٹین ریبانڈنگ بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے سٹیٹنر اچھا بتا دیں سٹیٹنر اچھا بتا دیں میرے لیے نمبر ون پاکستان میں سٹیٹنر یہی ہے بلکہ میں نے باہر سے بھی مانگوایا لیکن مجھے تو کوئی پسند نہیں آیا میرا یہ موسٹ فیورٹ اور نمبر ون میرا یہ ہے سٹیٹنر تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم نے ان کے بال جو ہیں کتنے ہی وہ ہارڈ ہیں اور کتنے زیادہ سخت ہیں اور ٹریٹیڈ ہیئر ہیں جو کہ بلکل جھاڑو کی طرح ہو جاتے ہیں ان میں ہم جو ہماری ہوتی ہے نا جو ٹی وی میں بال سٹیٹ کی ہوتے ہیں ایکٹریسز کے اور سب کہتے ہیں یار ایسی لوگ گھر پہ کیسے لا سکتے ہیں تو سارا کمال آپ کے ایک اچھے سٹیٹنر کا ہے اور آپ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ایسے چھوٹے چھوٹے سیکشن لے کے اس کو کم سے کم چار سے پانچ بار آپ ایک سیکشن کو ایک لیئر کو پکڑ کے اچھی طرح سٹیٹ کریں گے تو اس میں کیا ہوگا شائن بھی آئے گی اور اس میں کیا وہ سوفٹ بھی ہوں گے بال اچھا اب کئی لوگوں کا سوال ہوگا کہ یہ اتنی ہیٹ آپ دے رہے ہیں تو بال خراب ہو جائیں گے نہیں ہوتے بال خراب ہم نے سب سے پہلے ہیٹ پروٹیکٹنگ جل لگائی ہے یہ کیونے والوں کی ہیٹ پروٹیکٹنگ جل ہے بہت ساری ہیٹ پروٹیکٹنگ سپری بھی ملتی ہیں چیزیں ملتی ہیں آپ وہ یوز کر لیں اب دیکھیں کتنی فائن اور زبردست لوگ آ رہی ہے آپ کیریٹین ریبانڈنگ میں کیریٹینز میں کوئی بھی بوٹوکس میں آپ یہ والا سٹیٹنر یوز کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہے میرا بہت فیورٹ ہے میں کوئی یہاں پہ پی آر پی ویڈیو نہیں بنا رہی کہ میں نے سٹیٹنر کا ہی وہ بتانا ہے لیکن آپ لوگ اتنا مجھ سے پوچھتے ہیں تو یہ اس لیے میں بتا رہی ہوں اگر آپ نے ایک اچھا سٹیٹنر لینا ہے اپنے سیلون کے لیے ہر کام کے لیے اس کے ساتھ لوز کلز بھی بہت اچھے ہوتے ہیں سٹائلنگ بہت اچھی آپ کر سکتے ہیں تو میں چاہتی ہوں آپ بار بار ادھر ادھر پیسے انویسٹ نہ کریں آج ایک خریدہ کل ایک خریدہ کیونکہ مجھے پتا ہے ہم کہاں سے گزر کے چیزیں خریدتے ہیں پیسے جوڑ جوڑ کے اپنی چیزیں بناتے ہیں تو میرا یہی مقصد ہے اگر آپ ایک چیز لے لیں چاہے تھوڑی مہنگی ہے پر اچھی لے لیں سترہ ہزار پانچ سو کا ہے آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں پرمننٹ بیوٹی سیکرٹ کا میں پیج ٹیک کر دوں گی ان کا ادھر ٹک ٹاک پہ بھی ہے یوٹیوب پہ بھی ہے ان کا انسٹا پہ بھی ان کا ہے اکاؤنٹ ہے تو آپ جو ہے وہاں سے ان سے رابطہ کر کے آرڈر کر سکتے ہیں میں ان کا نمبر بھی منشن کر دوں گی آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا سٹیٹ نہ رہا اور دیکھیں میں نے سیکشن چھوٹے چھوٹے سیکشن لے کہ میں ان کا اب اتنے چھوٹے بالوں کا میں ہیر سٹائل کر رہی ہوں اور ان کو چاہیے تھے سٹریٹ بال اب سٹریٹ بال کے ساتھ وہ کہتی تھی فرنٹ پہ اچھا سا ہیر سٹائل بھی آ جائے اور ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے آگے فرنٹ سے بیبی کٹنگ کی ہوئی بھی تھی تو اس کو بھی سیٹ کرنا تھا تو میں آپ کو بتاتی ہوں اور وہ چاہتی تھی کہ وہ میری بیبی کٹنگ جو ہے سیٹ ہو کے میری فیس پہ سامنے آئے اس کی بھی آپ سیٹنگ کر کے دیں ہم نے کہا ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہمارا ہے اچھی طرح سٹریٹنگ یہ دیکھیں کتنے شائنی اور کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور بیبی ہیر بھی سارے کور ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں کس طرح کا ادھر دیکھیں ایک سائٹ پہ کیسی لوگ سٹریٹ ہونے کے بعد اور سٹریٹ ہونے سے پہلے کتنے وہ ہارڈ ہیں کتنے اور بار بار سٹریٹ کرنے کے بھی ان میں ویو جو تھے وہ ختم نہیں ہو رہے تھے اب ہم نے کیسے اس کو بار بار اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے کوئی چار سے پانچ بار ہیٹ دیا اور پھر جا کے وہ سٹریٹ ہونے ہیں بہت اچھی طرح اپنے سارے بالوں کو سٹریٹ کروا لینا ہے اور آن لائن بھی ہم کورس کرا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کافی میسیج آ رہے تھے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے آن لائن ہم کرا رہے ہیں اس کی ٹونٹی فائیو تھاوزنڈ جو ہے وہ فی ہے اور تھری منت کا وہ کورس ہے آن لائن نو بجے سے بارہ بجے تک کی کلاس ہوگی آن لائن ویٹس اپ پہ یہ کلاس ہوگی تو جو لوگ بھی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور سرٹیفکیٹ بھی آپ کو ملے گا آپ کی ایڈریس پہ سینڈ کر دیں گے ایک ٹرائل کلاس ہوگی اس میں آپ کو سارا ہم بتا دیں گے کہ یہ چیز ایسے سکن کا ہیئر ٹاپک اور باڈی اور ہر چیز کے بارے میں فل اے ٹو زی ہر چیز سکھائیں گے ہیئر ٹریٹمنٹ ساری چیزیں تو جو بھی کرنا چاہے وہ ان باکس کر لے فی آپ کی ایڈوانس ہے شیڈول ہوگا وہ ہم آپ کو بتا دیں گے پچیس ہزار پہ فل بیوٹیشن کورس کی فی ہے پچیس ہزار اور سرٹیفکیٹ بھی ہے تھری منت کورس کا تھری منت میں ہم پورا اے ٹو زی ٹرین کر دیں گے مطلب آپ ایک اپنا اگر کوئی بگنر بھی ہے بلکل سٹارٹ لینا چاہتا ہے تو اس کو بھی ہم اے ٹو زی سب سکھا دیں گے تاکہ وہ اپنا سیلون کھول سکتا ہے تین منت کے کورس کے بعد وہ اتنا قابل اس کو ہم کر دیں گے کہ وہ اپنا سیلون جو ہے وہ کھول سکتا ہے اصل میں ہے جو لوگ شوک رکھتے ہیں جن کو بہت شوک ہے کہ وہ گھر پہ ہیں ان کی مجبوری ہے وہ باہر نہیں نکل سکتے لیکن وہ کرنا وہ چاہتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لئے اپرچونٹی ہے جن کے اندر مطلب ہے کہ ہم کر لیں گے تو ہم نے تو انشاءاللہ سکھانا ہے پریکٹیکل بھی کروانا ہے سارا کچھ کروائیں گے آن لائن ہم خود پریکٹیکل کر کے بتائیں گے دکھائیں گے آپ کو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کافی لوگ ان بوکس کر رہے تھے لیکن ہم بیزی شیڈول کی وجہ سے کچھ بتانی پارے تھے اب ہمارا ڈیسائیڈ ہو گیا رمضان کے بعد انشاءاللہ عید کے تیسرے چوتھے دن جو بھی ہوگا پھر ہم آپ کو بتا دیں گے اب اپنے بالوں کو بہت اچھی طرح کیا ہے سٹریٹ سٹریٹ کرنے کے بعد ہم نے ان کی بنانی ہے فرنٹ پہ سینٹر مانگ نکال کے دو بریڈز بنانی ہے خوبصورت کر کے بالوں کو آپ نے بہت اچھے سٹریٹ کرنا ہے اور یہ بھاپ نکل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بال جل رہے ہیں اکثر ہمارے کلائنٹ بھی کہتے ہیں کہ ہائے اللہ کیا ہمارے بال جل رہے ہیں دھوان کیوں نکل رہے ہیں تو یہ دھوان اس وجہ سے نہیں نکلتا اگر بالوں میں تھوڑی سی بھی نمی ہوتی ہے اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے اور ویسے بھی جو اچھا سٹریٹنر ہوتا ہے اس میں سے وہ بالوں میں سے بھاپ نکل آتی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر جو جل لگائی ہے جو ہم نے اس کے اوپر ہیٹ پروٹیکٹنگ جل لگائی ہے تو تھوڑا سا اس کی وجہ سے بھی وہ جب بالوں کو سٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وہ بھاپ بن کے وہ جل جوتی ہے وہ اڑتی ہے تھوڑی سی اس کی وہ بھاپ نکلتی ہے ویسے بھی یہ سٹریٹنر بہت ہی پرفیشنل ہے بہت اچھا ہے بالوں پہ بہت اچھا ورک کرتا ہے اور اس کی تقریباً آپ کو ٹو ہنڈرڈ پہ ہیٹ رکھنی چاہیے ویسے اس کی ٹو تھرٹی پہ جاتی ہے ہیٹ آپ کو ٹو ہنڈرڈ رکھنی چاہیے اچھا بال ان کے بہت رافتے ہیں ہمیں بہت ٹائم لگا سٹریٹ کرنے کے لیے تو بالوں کے لیے میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی بالوں کو جو کیریٹین ماسک آپ گھر پہ بنا کے جو کر سکتے ہیں وہ میرے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہے میں نے ٹک ٹوک پہ پہلے پہلے اپلوڈ کی تھی تو انہوں نے وہ ریموف کر دی تھی ٹک ٹوک والوں نے پتہ نہیں اب کیا ریزن تھا تو وہ میں نے جو ہے وہ شیئر کیا تھا اس کا طریقہ کار کیسے آپ نے وہ پروٹین ماسک بنانا ہے گھر پہ کیریٹین ماسک اتنا وہ اچھا ہے جس طرح ہم بالوں کو سٹریٹ کرنے ہیں اس میں شائن آ رہی ہے اسی طرح وہ آپ جتنی بھی گرلز ہیں جو گھر پہ ہیں وہ والا ماسک وہ آپ بنا کے گھر پہ بھی یقین کریں 20 سے 30 روپے میں وہ ماسک گھر پہ تیار ہوتا ہے اس کی میں نے جو ہے وہ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے یوٹیوب پہ کیونکہ یہاں پہ میں نے اپلوڈ کی تھی ٹک ٹوک پہ لیکن ٹک ٹوک والوں نے ڈلیٹ کر دی آپ جا کے میرے یوٹیوب چینل پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ ماسک بہت اچھا ہے ہیرز کے لیے آپ اتنے مہنگے بزار سے خریدتے ہو یقین کریں 10 ہزار کا بھی ماسک آپ خرید دینا اس کا ایسا ریزلٹ آپ کو ملے گا جیسا 20-30 روپے میں آپ کو میں بتاؤں گی جو میں نے بتایا ہوا ہے وہ اس کا آت ہے بہت ہی آسان ہے دو چیزیں بس یوز ہوتی ہیں ایک السی ہے اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ پانی میں بس اس کو بوائل کرنا اور ایلو ویرا یہ دو چیزوں سے وہ ماسک تیار ہوتا ہے اور اس میں وائٹامین کی ہیں جو کہ اپسول بھی ہمی ایڈ کرتے ہیں اس سے آپ نے وہ ہیئر ماسک بنانا ہے اس کو بالوں میں لگانا ہے طریقہ کار جو ہے میرے یوٹیوب چینل پہ میں نے اپلوڈ کیا جا کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور وہ آپ یوز کریں تو جس طرح بال سٹریٹ ہو کے لگتے ہیں نیچرلی آپ کے بال وہ اتنے کیریٹین کیریٹین جیسے ہوتی ہے ویسے ہی بالوں میں کیریٹین آ جاتی ہے بالوں کی کیریٹین پوری ہوتی ہے اور وہ اتنی اچھی زبردست لوگ کاتی ہے اچھا جی آپ نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ بالوں کو جو ہے وہ سٹریٹ کرنا ہے اور سارے بالوں کو پیچھے کی طرف ہم نے سٹریٹ کرنا ہے میں نے فرنٹ پارٹیشن نہیں کی فرنٹ پارٹیشن سے بھی بال جو میں بال جو ہیں وہ میں پیچھے کی طرف لاکھ سٹریٹ کرنی ہوں اچھا اس کا کیا فائدہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے موں کے اوپر جو بال ہیں وہ نہیں گرتے اور اس کے بعد جب آپ سارے بالوں کو پیچھے کی طرف straight کر کے side پہ کرتے ہو نا کانوں کی طرف partition کر کے side پہ کرتے ہو تو اس کی ایک بڑی اچھی look نکل کے آتی ہے بال آپ کے جو ہیں وہ face کے اوپر کبھی بھی نہیں آئیں گے مطلب face کے اوپر نہیں گیتے سلکی ہوتے ہیں نا تو موں پہ آتے ہیں سلکی ہو کے موں پہ نہیں آئیں گے جب ایسے آپ سارے پکڑ کے پیچھے کی طرف ایسے سارے آپ نے پیچھے کی طرف straight کرنا ہے side کانوں کی طرف آپ نے straightening نہیں دے کے جانی اور سٹریٹ نہیں کرنا اس طرح سے آپ نے سارے پیچھے کی طرف سٹریٹ کرنا ہے اور بہت ہی نیٹ کر کے تو یہ ویڈیو میں نے ویسے تو بتانا تو آپ کو سٹریٹ نر کا ہی تھا اور سٹریٹ کیسے کرتے ہیں اس بارے میں ہی بتانا تھا لیکن یہ ویڈیو کافی لمبی تھی پورا میں نے کوئی بھی کلپ مس نہیں کیا میں نے پوری ایڈ کیا تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے ایک اور چیز جو آپ کو بتانے والی ہے وہ ہے جو یہ اینڈ سے ہم بالوں کو سٹریٹ کرتے ہیں نا ہم اوپر سے تو بہت اچھی طرح سٹریٹ کر کے لے کے آتے ہیں لیکن جب نیچے آتے ہیں تو ہم ان کے جو اینڈز ہوتی ہیں یہ ہماری لیندھ کے جو اینڈز ہوتے ہیں بالوں کے ان کو ہم سٹریٹ اچھی طرح نہیں کرتے اوپر پورا پریشر دے کے لاتے ہیں نیچے بس ہلکا سا نیٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے نیچے سے ہمارے بال رف ہی رہ جاتے ہیں تو جو ہمارے جتنی ہیٹ ہم نے اوپر جڑ کے پاس سے بالوں کو دینی ہے اتنی ہی ہیٹ ہم نے نیچے سے بھی دینا ہے اور اتنا ہی پریشر ہم نے نیچے والے بالوں کو بھی دینا ہے تاکہ سارے ایکولی سٹریٹ ہوں اور خوبصورت لگیں جتنے بھی نیچے سے ہمارے بال انڈز سے جتنے ہمارے رف رہ جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ سٹریٹ نار اچھی طرح نہیں کرتے ہیں تو آپ پورا پریشر اچھے طریقے کے ساتھ دیں فرنٹ والے بالوں کو بھی اور نیچے والے بالوں کو بھی تب جا کے ایک ایک آپ کے سارے بال سٹریٹ ہوتے ہیں اور ان کی اب یہ جس طرح میں نے سٹریٹ کی ہے نا اگر یہ دس دن بھی نہیں نہائیں گی نا ان کے بال ایسے ہی سٹریٹ رہیں گے اور کہیں سے بھی خراب نہیں ہوں گے سٹریٹ نر سے مطلب آپ اچھی طرح سٹریٹ کرو تو پھر آپ جب تک ان کو پانی نہیں لگتا یہ خراب نہیں ہوتے چاہے آپ دس دن بھی نہ اپنے بالوں کو واش کرو تب بھی یہ ایسے ہی سیدھے سٹریٹ رہتے ہیں کہیں سے ذرا بھی خراب نہیں ہوتے دوبارہ جب آپ واش کرتے ہو دوبارہ پھر وہ اپنے اصلی حالت میں واپس آ جاتے ہیں تو ساری بات جو ہے وہ یہی ہے آپ کام کس طرح کرتے ہو آپ اچھے طریقے کے ساتھ اور ایکولی اچھے طریقے سمجھ کے کام کو کیا کریں پھر ہی آپ کا آپ کا کام جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے تب ہی اس کی ایک لکھ آتی ہے ہم نے سارے بالوں کو یہ دیکھیں اب سائٹ سے ہم کر رہے ہیں تو آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی کہ سارے بالوں کو پیچھے کی طرف ہم نے سٹریٹ کرنا ہے اور کانوں کے سائٹوں سے بھی ہم نے بال اٹھا کے پیچھے کو سٹریٹ کرنا ہے اور یہ سٹریٹنر بہت اس کی ہیٹ ہوتی ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ سکن پہ بھی اب ہم نے ایک پرفیکٹ سینٹر مانگ نکال کے فرنٹ پہ جتنے بی بی ہیر ہیں ان کو کیچر لگا دینا ہے کلپ کچھ بھی لگا دیں اور یہ دیکھیں سائٹ پہ ہم نے یہ جو ہے سیتے ہاتھ کی بریڈ بنا دینی ہے ان کو آگے سے بال کور چاہیے تھے پیچھے سے سٹریٹ آگے سے تھے بھی چھوٹے تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ کور ہو جائیں کسی طرح تو ہم نے سینٹر میں تھوڑا سا چبی فیس تھا ہیلدی فیس تھا تو ہم نے سینٹر مانگ نکال کے تاکہ اور آگے سائٹوں سے ہم نے کان کے پاس سے بال چھوڑ دیئے ایسے کیا ہوتا ہے جب ہمارا تھوڑا سا چبی فیس ہوتا ہے تو ہم سینٹر سے جو ہے مانگ نکال کے سائٹوں پہ جب بال چھوڑ دیتے ہیں فیس کے اوپر وہ آتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے فیس آپ کا تھوڑا پتلا لگنے لگ جاتا ہے اب یہ دیکھیں بالوں پہ ہم نے پن کیسے لگانی ہے ہم نے تھوڑے سے بال اوپر اٹھا ایک راؤن ایریا سے اور دو پننے ہم نے لگا دی دو سے تین پننے ہم نے لگا دینی ہے اچھی کر کے دونوں بریڈز کو رکھ کے تو پیچھے ہم نے بالوں کو چھوڑ دیا تو وہ کیا ایک مطلب آپ کی پننے نظر بھی نہیں آتی اور اچھے سے کور ہو جاتا ہے اور خوبصورت لگتا ہے فرنٹ پہ انہوں نے کہا تھا میرے بیبی ہیر سیٹ کر دیں تو وہ تھوڑے لمبے ہوئے تھے انہوں نے ون منت پہلے کروایا تھے ان کی بھی ہم نے سیٹنگ کر دی اور یہ دیکھیں پیچھے سے ایسی لکھ لگ رہی تھی ہیر سٹائل کی I hope آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی thank you so much